بسم اللہ الرحمن الرحیم سبری گوڑا پاکستان کے فیصلے کے بعد یہ بظاہر یہ محسوس ہوتا تھا کہ الیکشن اب آٹھ فروی کو ہو جائیں گے اور چیف جیسا پاکستان کے یہ کہنا تھا کہ یہ جو انہوں نے تاریخ دی ہے یہ پتھر کی لکیر ہے اب اسے کوئی مٹا نہیں سکتا اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اب جس کے دل میں بھی سپیکولیشنز ہوں وہ انہیں صرف اپنی بیوی کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے اسے ٹیلیویجن پہ شیئر نہیں کرنا چاہیے لیکن کل جب لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تو اس کے بعد یہ سپیکولیشنز بیگماس سے نکل کے اب ٹیلیویجن پہ آ چکی ہیں اب جو صورتحال ہیں وہ بڑی دلچسپ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف شروع سے کہہ رہی تھی کہ الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے لیکن ان کی طرف سے ایک پٹیشن گئی لاہور ہائی کورٹ میں اور انہوں نے آروز جو ہے ان کے اوپر انہوں نے اعتراض اٹھا دیا جس کے بعد ظاہر ہے فیصلہ آ گیا کہ آروز کے خلاف سے یہ ہو گیا اور اس کا ریاکشن یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن نے آروز کی ٹریننگ روک دے اور اب الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک علامیہ جاری ہوا ہے اور اس میں الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ ہماری تیاریاں مکمل ہیں لیکن یہ جو نئی صورتحال ہیں اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں اب اس صورتحال سے نکلا کیسے جا سکتا ہے اس کا صرف واحد حل یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی پٹیشن واپس لے لے اگر وہ واپس لے لے تو پھر تو آٹھ فروری کولیکشن ہو سکتے ہیں اور اگر وہ واپس نہیں لیتی اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک بڑا بینچ من جاتا ہے تو پھر میری گٹ فیلنگ ہے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پھر آٹھ فروری کولیکشن نہیں ہو سکیں گے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آٹھ فروری کولیکشن ہو کیونکہ سپرین کورٹہ پاکستان کا فیصلہ ہے اور سب سے بڑی عدالت ہیں جب فیصلہ کر دیا تو پھر اس میں کوئی ابحام نہیں ہونا چاہیے بہرحال آج کا دن ابحام کا دن ہے اور کیا اس ابحام کو دور کیا جا سکتا ہے یا نہیں یہ ہم آج کے شو میں ڈسز کریں گے ہمارے صاحب تشریف رکھتے ہیں سینیٹر افناراللہ خان صاحب پاکستان مشروع لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے نئیم حضرت پنجوتہ صاحب ہمارے صاحب تشریف رکھتے ہیں پی ٹی اے کے ساتھ ان کا تعلق ہے مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ آپ کو نقصان ہوگا کیونکہ آپ نے تیاری بہت کی ہوئی تھی اور اب اگر یہ الیکشن سسپنڈ ہو جاتے ہیں یا آگے چلے جاتے ہیں تو پاکستان پیوز پارٹی کہاں سینڈ کرے گی کیونکہ اب تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ ریکاورٹ کھڑی ہوگی پیوز پارٹی نے ہمیشہ پیوز پارٹی کا پیوز پارٹی کے چیئرمن بلاور صاحب کا زرداری صاحب کا ہمیشہ ہمارا یہ سٹینڈ رہا ہے کہ ملک میں الیکشن کا جب ڈیٹ اناؤنس ہوا تو ہم نے کہا کہ ایک الیکشن وقت میں ہونے چاہیے اور ہم نے اپنی تیاری شروع کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ قیبر پاکستان قواہ میں پنجاب میں بلوچستان میں چیئرمن پیوز پارٹی انہوں نے اپنی الیکشن کا آغاز کیا تا اچھا اب بات یہ ہے کہ دیکھیں دنیا میں ہر جگہ الیکشن کنڈکٹ کرنا وہ الیکشن کمیشن کے کام ہوتا ہے کہاں سے آروز لائیں کہاں سے نہ لائیں کس طرح اس کو مینیج کریں وہ الیکشن کمیشن کے کام ہے اور جتنے بھی ادارے ہیں وہ پابند ہیں اس بات کے کہ وہ الیکشن کمیشن کی ریکویسٹ کو ہونر کریں سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے پہلے کہا تھا کہ ہمارے پاس اتنی کیپسٹری نہیں ہے کہ ہم اپنے لوگ پروائیڈ کر سکیں اچھا ظاہر ہے کہ جب سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جب یہ کہتی ہے تو انہوں نے تو پھر سویلینز کو جو ہمارے جو بیروکریٹس تو میں نہیں کہہ سکتا ان کو کہ وہ اتنے بڑے لیول کے لوگ نہیں ہیں لیکن جو سرکاری بلازمتیں ان کو ریکروٹ کیا اب بات یہ ہے کہ دیکھیں الیکشن کنڈکٹ کرنے کی ہے الیکشن کرنے کی ہے جب الیکشن اناؤس ہو رہا تھا آپ نے باؤنڈ کر دیا تھا الیکشن کمیشن کو اور سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا کہ الیکشن اسی ڈیٹ پہ ہو جائیں گے سب کو آپ نے باؤنڈ کر دیا تھا جب باؤنڈ کرنے کے بعد اب کون سی وہ تک رہ گئی ہے کہ اب آپ آکے پیٹیشن داخل کریں کہ ہم اس سے الیکشن کروا سکیں گے اس سے نہیں کہا سکیں گے یہ کام آپ نے پہلے کہا تھا کبھی کہ اگر یہ بات تھی تو آپ کو پہلے کہنا چاہیے تھا آپ کے عمران خان کی جماعت کو تحریک انصاف کو کہ جی کہ ہم ان سے کرا لیں گے اور ان سے نہیں کرا لیں گے یہ کریں گے اور وہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دس وازہ یہ تو ایک قسم کی مداخلت ہوئی الیکشن کے معاملات میں اب اگر انہوں نے الیکشن کمیشن نے روک لی ہے ان کی ٹریننگ کو تو ظاہر ہے کہ اب ٹریننگ جب رم گئی ہے تو لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا چکے ہوں گے آئی کورٹ کا حکم ہے کہ جی کہ انہوں نے جو وہ دے دیا ہے وہ اپنا فیصلہ تو الیکشن کمیشن کس طرح جہانا وہ اس کو ہالر نہیں کرے گا اب دوسری بات یہ کہ اب سور صاحب آپ ساتھ رہیے گا ایک نکتہ ہے وہ یہ کہ زردائی صاحب نے چند دن پہلے ایک انٹریو دیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر آٹھ دس دن آگے پیچھے بھی ہو جائے الیکشن تو وہ مسئلہ کوئی نہیں لیکن زردائی صاحب کو جو پلٹیکل وزرم ہے اس کی داد دینی پڑے گی کہ انہوں نے پہلے سے اندازہ تھا کہ آٹھ دس دن جو آگے پیچھے ہو سکتے ہیں بہرہ نئی مہدہ صاحب آپ کی طرف آنے سر یہ دیکھیں آپ تو ہمیشہ دادہ کرتے ہیں لیکن اب آپ کی طرف سے پٹیشن اور اس پٹیشن کے نتیجے میں الیکشن سسپنڈ ہو رہے ہیں اور ویسے آٹھ فرمی کو الیکشن ہونے چاہیے میری اب رکھئے کہ سابر صاحب آؤں گا میں آپ کی اب ویسے میری گٹ فلنگ ہے کہ آٹھ فرمی کو ہونے چاہیے اور ہو جائیں گے لیکن یہ آپ نے اتنا بڑا اتنی بڑی رکاورٹ کھڑی کر دی سر بہت شکریہ جی بڑی نوازش ہم نے کوئی رکاورٹ نہیں کری کی ہم تو پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ٹائمز کی اوپر ہونے چاہیے اس سے پہلے بھی آرڈر تو آپ کو ملانا سر میں وہی گزارش کر رہا ہوں سٹے آرڈر ملا ہے کیسے ملا ہے کیوں ملا ہے ہم گئے تھے لاہور آئی کورٹ میں اور گزارے یہ کی تھی کہ جو بدنیتی الیکشن کمیشن کی نظر آ رہی ہے ڈی آر اوز لگانا انتظامیہ سے دیکھیں میں آپ کو بڑا واضح کہتا ہوں کہ بائیس سو اٹھونجہ ایم پیوز کے آرڈر جو ہیں وہ ڈیپٹی کمیشنر لاہور نے کیے ہیں جس کے تحت لوگوں کو نظر بند کیا ہے تو اگر یہی ڈی سی جو ہے اور اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر اے سی یہ پورے پاکستان میں ہوں گے جو کہ نگران سیٹ اپ کے نیچے جو ساری انتظامیہ نگران حکومت بھی اس وقت بائیس نیٹ کا مظاہرہ کر رہی ہے جن جو پہ آپ کو اتراز ہے آپ اس پہ اتراز کر سکتے تھے نہیں نہیں اگر وہ انتظامیہ سے ہوں گے اوورال ہی اتراز ہے نا کہ ساری انتظامیہ سے آپ کو اتراز ہے بالکل نگران حکومت پہ اتراز اور آپ کو جو اپنی مدد پوری کر چکے ہیں ساری پاکستان طریقہ نصاف کی نمہندگی کر رہا ہوں تو میں اس طرف سے بور رہا ہوں بالکل نہیں ہے اور اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ پہ ہے آفیشل سیکریٹ جو ایکٹ کا مقدمہ چل رہا ہے وہ بھی بالکل ٹھیک نہیں چل رہا جج ہمائیوں دلاور نے جو کاروائی کی وہ بھی بالکل ٹھیک نہیں چل رہا تو بھی ساری عدلیہ پہ تو آپ کو اعتماد نہ ہوگا دیکھیں بات یہ ہے کہ اوورال اگر عدلیہ کی بات کی جائے تو ہم ہارے ایک جج کی اوپر تو نہیں کہہ رہے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ صرف ان افیشلز پہ بات کریں نا جن کے اوپر آپ کو اعتراض ہے آپ ساری بروٹیسی کو کیا کریں ہم ان کے اوپر کر رہے ہیں جنہوں نے بالکل غیر قانونی فیصلے کی اور ان کی واجہ میں ساتھ اگر افیشل سیکریٹ ایٹ کی بیکھیں اگزیکٹیو میں سے کوئی شخص میں قابل قبول نہیں بلکل اگزیکٹیو میں سے کوئی شخص قابل قبول نہیں اور وہ جو ہے جو ڈیشری میں سے ہونے چاہیے اور اگر اپا جا پاکستان چاہیے تو ٹھیک ہے پھر فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے ایسے بندے ہونے چاہیے جو کہ کسی کی ڈائریکشنز نہ لیں ٹھیک ہے وہ تو عدالت کے بھی بندے لے سکتے ہیں نہیں وہ ہی میں کہہ رہا ہوں کہ عدالت سے اگر سیشن جاج ہے اڈیشنل سیشن جاج ہے وہ اگر تائنات ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے کیونکہ ان کی اوپر حکومت کے انڈر تو نہیں آتے وہ بھی ایڈیشنل سیشن جاج ہے یہ محمد بشیر صاحب جو ہیں وہ بھی ایڈیشنل سیشنل سیشن ہے دیکھیں وہ دو چار ججز جو ہیں وہ بھی وہ ہیں تو آپ کو ان کے اوپر حکمات کر رہا ہوں کہ وہ دو چار ججز تو کیے جا سکتے ہیں لیکن اوورال پورے پاکستان یہاں بھی دو چار لوگ کیے جا سکتے ہیں گورنمنٹ کے نیچے نہیں آتے اور گورنمنٹ جو ہے اس وقت بالکل بائسنس میں نے آج بھی خان صاحب سے جب بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ نگران حکومت جس طرح سے پارٹی بنی ہوئی ہے اور جو سلسلہ پورے پاکستان میں جاری ہے سولہ مہینے پہلے سلسلہ جاری رہا ابھی بھی اغواہ کاریاں گرفتاریاں لوگوں کے گھروں میں چھاپے تشدد سارا ہر چیز چل رہی ہے تو جب ایسا سلسلہ ہوگا کہ ایک بائسنس جو واضح طور پر نظر آ رہی ہے تو وہ ڈی سی وہ کیسے وہ میرٹ کی اوپر کریں گا اور یہ دھاندلی کی ایک اگر یہ چلے گی اگر آپ کی وجہ سے تو پھر ذمہ دار کون ہوگا دیکھیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہونا چاہیے نہیں آروز کمیشن کو جو ہے دیکھیں الیکشن یہ آروز ہیں ان کے اوپر اتراز کیا ہے نہیں تو پھر یہ تھا رہا کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آٹھ فروری کو دیکھیں الیکشن کمیشن نے غلط بیانی کی کہ جو ہے لاہور آئی کورٹ نے بلکل جو ہے چیف صاحب نے اس کے اوپر اوبییکشن لگایا اور انہوں نے کہا ہے کہ آروز ڈی آروز جو ہے وہ نہیں لیں گے تو بڑی انہوں نے غلط بات کیا کیونکہ وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ جس وقت آپ رجوع کریں گے تو ہم اس کے اوپر فیصلہ کریں گے اور آپ کو دیں گے افران صاحب افران صاحب یہ ایکار تو ہوا نہیں ہے افران صاحب ایسے صورتحال بڑی دلچسپ ہے اب اگر یہ خدا نا خاصتہ سسپینڈ ہوئی آتا ہے الیکشن تو پھر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بعد یہ ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آٹھ فیبرری کو الیکشن ہونے چاہیے اور جو ہے یہ بھی یہی سمجھتے ہیں لیکن اس طرح ہوں گے نہیں نا لیکن دیکھیں بعد یہ ہے کہ جہاں تک آروز کا اور ڈی آروز کا معاملہ ہے آپ کے دو سو چھا سٹھ نیشنل سیملی کی سیٹیں جو کونٹیسٹڈ ہیں اب اگر ان کے اوپر آپ ایک آروز رکھیں اور باقی ڈی آروز رکھیں تو آپ کو کم از کم کوئی پانچ چھے سو لوگتوں چاہیے تو اب آپ وہ چھے سو بندہ جو ہے وہ گیو اینڈ ٹیک آپ کو وہ سیبل بیروکریسی سے بھی نہ ہو وہ ایک خاص قسم کے ججز بھی نہ ہو وہ اگر فوج سے تو بالکل ہی نہ ہو تو وہ پھر یہ اتنا آسان نہیں ہوا کہ کہتے ہیں میرا حیال ہے اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ان بائیس قسم کے لوگ میں بھی جاتا ہوں ان بائیس رہنے چاہیے کسی کو بھی کوئی وہ نہ ہو وہ اوپجیکشن رہی نہ کر سکے لیکن ہمیں جو ہے وہ شاید یہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ ایک پرسن سپیسیفک آپ اپلیکیشن دے جاتے اب وہ پورا کا پورا ہے لاہور آئی کوڈیوی سلام ہے انہوں نے پورا کا پورا پروسس یہ آگے سے اوپر نیچے کر دی ہے ہمیں اس ملک کے اندر اگر آپ نے کے ٹکر پرائم مینسٹر لگانے کے لئے آپ کو بندہ نہیں ملتا میں آپ کو بلکل ہونسلی بتا رہا ہوں کہ اس میں یہ بھی ہو اس میں یہ بھی ہو اس میں یہ بھی ہو تو آپ کو چھے سو بندے کہاں سے فرشتے لے کے آئیں گے آپ تو جو ہے لاٹ اسی پر گزارہ کرنا پڑے گا اگر کوئی لوگ ہے جن کو آپ سپیسیفکلی سمجھتے ہیں نہیں ویسے آپ بھی اعتراض کرتے رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو ہوتا ہے جو ہے یہ اس کی بائسنس ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی کوئی بندہ سیول برکیسی سے نہیں آئے گا تو وہ برمشکل ہو جائے گا یہاں بھی ایک اور سوال بھی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ذمہ دار الیکشن کروانے کا تو اگر آپ اس کے ساتھ بھی ایف ایم بٹس لگا دیں گے تو پھر الیکشن کیسے ہوں گے یہ بہت بہت اچھی بات ہے کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اگر الیکشن کمیشن کو دادا چھڑیں گے نا تو پھر یہ الیکشن کے معاملات جو ہے تات اللہ پڑ جائیں گے یہ لاہور آئی کورٹ کا یہ ان کا کام نہیں ہے یہ مجھے ٹھیک ہے آپ ذہر پٹیشن بھی فائل کرے جاؤ لیکن اگر آپ اس اب 2018 میں کتنی اپلیکشنیں کٹھی ہوگی تھیں آپ کو یاد ہے شاگر بنظار میں ساری کیساری ختم کرتی مجھے آج تک یاد ہے اس نے کہا جی لوگوں نے وہ اپیلیں فائل کی سب کچھ کیا سب اڑا دیا اس میں کہ نہیں بس یہ ہوگیا جو ہونا تھا ہوگیا ختم اگر کوئی ایک دو لوگ یا دو تین لوگ ایک جگہ کوئی مسئلہ ہے تو وہ آپ بتا دیں لیکن پورا اوورال پروسس کو نہ ڈیریل کریں ٹھیک ہے ایک چھوڑ سی بریک لیں گے اور دوبارہ حاضر ہوتے دوبارہ خوش آمدی ویسے یہ فرمائیے نہیں مجھے ساری آپ نے کیا سوچ کے دی تھی اپلیکشن ویسے یہ کوئی کسی جگہ ڈیلیبریشن ہوئی تھی کسی نے پوچھا تھا کسی نے پتایا تھا یہ چانک اپلیکشن چلے گیا چانک یہ فیصلہ ہو گیا ایک بم کی طرح پھٹا اور اس نے پورا سسٹم تہہو بالا کر دیا تو آپ نے کہیں نہ کہیں سوچا تو ہوگا جس سے ہمیں نقصان ہو سکتا میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ فری اینڈ فیر الیکشن کے لیے جو پاکستان طریقہ انصاف نے ہمیشہ بات کی ہے کہ الیکشن کی ایک تو ڈیٹ ہونی چاہیے مقتص جو کہ بار بار اس حسابی گئی اور آٹ فروری ہوئی اب الیکشن کمیشن نے اس سے پہلے آپ کو پتا ہے ڈسکوالیفکیشن بھی عمران خان صاحب کی کی اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے انٹر پارٹیز الیکشن جو ہے انہوں نے دوبارہ کروائے اور اب بھی وہ سیٹسفائی نہیں ہو رہے تو کون سر پہلی مرتبہ ہوا ہے سریعہ نہیں پہلی مرتبہ ہوا ہے اس سے دوزار سترہ دوزارٹھارہ کھول کے دیکھ لیں آپ حیرانی رہ جائیں گے تین بار ایک بار پہلے ناہل ہوا دوسری بار انٹر پارٹیز الیکشن کی بات ہو پارٹی سے ناہل کی ہے تیسری بار انہیں یہ کہا گیا کہ آپ تہایات ناہل ہیں ساکر مزار نے تین فیصل لے دیکھیں فیصلوں کی جو بات کر رہے ہیں آپ کیا وہ عمران خان صاحب نے فیصلے دیئے یا عمران خان صاحب کے دور حکومت میں آپ کے ذکران کو بھی فیصلے نہیں آیا دوسری بات یہ ہے کہ آپ بات کریں وہاں پر انٹر پارٹیز الیکشن کی تو وہ ہمارے پہلے بھی دوزار بائیس میں بھی ٹھیک تھے ابھی بھی دوبارہ ہم نے ٹھیک کی ہیں اتراز کہا ہے جی کہ آپ نے سائن یہاں کیونکہ تھوڑے سے ادھر ہونے چاہیے یہ اتراز ہیں اس ٹائپ کے اتراز ہیں تو باقی جماعت انہیں صرف نوکیلکیشن لگائے ہوئے ہیں دوزار دو میں جب یہ الیکشنز ہو رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک سیکلی یہ ہوا تھا ان کی پارٹی بین ہو گیا انہیں نئی پارٹی بنانی پڑ گی جیسے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کہتے ہیں اور آسولی زدادی صاحب اس کے چیئر میں نے اس کے پریزیڈنٹ تو یہ کوئی نئی بات نہیں میں پہلے کر رہا ہوں تو بڑا آپ نے اچھا کی ہے نا کہ آپ مجھے اسی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں جس طرف میں جانے لگا تھا اور میں یہ مجاری کروں کہ عمران خان صاحب نے مروسی جو سیاست ہے اس کا خاتمہ کیا ہے اور بڑا واضح طور پر وہ بسٹرک گوھر کی شکل میں آپ کو نظر آئے ان گوھر صاحب نے عدالت کے اندر بھی یہ جب اوفیشل سیکرٹ ایکس کی کروائی ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں اور جس طرح سے یہ ٹرائل چلایا جا رہا ہے ایک صاف نہیں دیا جا رہا ہے بادشاہ چلتے چلتے کسی بندے کو پکڑ گیا تھا کیوں بے جائے در اس کے اندر یہی اطراف چیزن جی کی شیڈول نہیں دیا گیا ہم نے انتیس تاریخ کو بقیادہ شیڈول دیا اور جگہ بھی مختص کی دو تاریخ اور اس پلیس کے حوالے سے بقیادہ اور پر الیکشن کمیشن کو لیٹر لکھا الیکشن کمیشن نے بقیادہ اس کے اوپر جو آئی جی کے سکیے ہیں چھوڑیں آروز چھوڑیں پھر تو آپ کو الیکشن کمیشن ہی پساند نہیں ہے نا دیکھیں الیکشن کمیشن اور نگران سیٹ اپ اور سپریم کورٹ کے اندر ہم نے فنڈمنٹل رائٹس کی جو پیٹیشن دائر کی اس کی اوپر سمات نہ کرنا تو وہاں ان کی اوپر بھی ہمیں بلکل ہم یہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے پھر میرے خالے آپ یونٹ کو پیدا ہے کہ وہ آکے الیکشن کروا دے پاکستان میں اب دیکھیں الیکشن کمیشن پر آپ کو اعتراض ہے وہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا ہم کوئی کہہ رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل ہوں کہ نیوٹرل وارا کام جانا ہی ہونا چاہیے تو کہاں سے نیوٹرل تو پھر یونٹ سے آ سکتے ہیں میرا خالے نہیں نیوٹرل جو ہے ہم ہی کہتے ہیں کہ صاف شفاف جو ہے وہ نظر آنا چاہیے جس طرح سے وہاں سے پروٹوکول آپ کو تو بسکلی پورے سسٹم پہ اعتراض ہے تو اس کے لئے میرا خیال پورے سسٹم بدلنا چاہیے دیکھیں اس سسٹم کے اندر جس طرح سے ابھی تک کیا جا رہا ہے خان صاحب نے گیارہ مینے پہلے کہا تھا کہ ان کو لائے جائے گا مسند پر بٹھانے کے لئے مجھے اندر ڈالا جائے گا اور پاکستان طریقہ انصاف کو کریش کیا جائے گا کیسز بنایا جائیں گے مجھے ڈسکوالیفائی کیا جائے گا وہ ساری چیزیں گیارہ مینے پہلے کی روحانی طور پر پتا چلا ہو ان کو اور انہوں نے پتا تھا کہ میں نے جو کچھ کیا ہوا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلنا ہے نہیں اس کا نتیجہ یہ نکلنا ہے کہ انہوں نے پتا ہوگا کہ وہ باہر سے آئیں گے تو جس طرح سے انہیں ہٹایا گے خان صاحب باہر گیا ہوا تو اس نے اندرہ نہیں آ رہا ہے کسے آنا ہے اسے لوگ کہتے ہیں انہوں نے واپس آنے ہی آنا ہے نہیں یہ جیسے آئے آپ کے سامنے کیسے پروٹیکٹ ہوا گئے میں ویسے آج میں پوڈیشن کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کبھی نہ کبھی جیل سے رہا ضرور ہو دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے اگر دیکھا جائے تو قوم کی نظروں میں تو بالکل سرکرو ہے اور اگر عدالتوں کی حد تک بات کی جائے تو پانچ دس ججز کو آپ کنٹرول تو کر سکتے ہیں لیکن یہ لا قانونیت کب تک رہے گی جب عوام نکل آئے گی نا الیکشن کم حال دیکھیں تو پھر دیکھئے گا کہ پھر ساری چیزیں کیسے ریوارٹ ہوتی ہیں سابر بلوی صاحب یہ اب الیکشن ظاہر ہے آٹھ فوری کو ہونے میرے خواہد سبرین گوڑا پاکستان اپنی ریٹ سٹیبلش کرے گی اور اسے یہ ڈیکلیئر کرنا پڑے گا اور یہ جو فیصلہ کل ادم قرار ہو جائے گا ہائی کورٹ کا اور شاید پاکستان تحریک انصاف اپنی پیٹیشن بھی واپس لے لے کیونکہ جتنا پریشر اس وقت پاکستان تحریک انصاف پر سسٹین نہیں کر سکے گی اسے تو اب اس ساری صورتحال میں کیا وے اٹھ کیا ہے کیا آپ کو عمران خان صاحب کو سمجھانا چاہیے پی ٹی اے کے ساتھ بات کرنی چاہیے سبرین گوڑا پاکستان جانا چاہیے کیا کرنا چاہیے چورج صاحب آپ بھی کمال کرتے ہیں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ جی کہ عمران خان صاحب کو سمجھانا چاہیے وہ اس کو کوئی شخص کوئی مائی کا لال سمجھا سکتا ہے یہ کیا بات کر دیا آپ نے دیکھو اگر پیٹیشن یہ لوگ واپس لیں گے تو یہ یو ٹرن ان کے لئے کوئی نئی بات تو نہیں ہے انہوں نے زندگی پورا کچھ کہ دیا آپ دوسرے دن واپس لیا اگر تیسرے دن پھر واپس کر دیا پھر واپس لے لیا وہ تو ایک وہ کوئی سیاست توڑی کیا ان لوگوں نے میں آپ کو ایک ارث کرلوں دیکھو انہوں نے الیکشن پراسس کو ہائیڈل ڈالنے کے لئے اس کا رستہ روکنے کے لئے انہوں نے یہ پیٹیشن داخل کر دی تھی سب پتا تھا ان کو یہ کہنا جی ابھی میرے دوست کہہ رہے تھے کہ انہوں نے موروسی سیاست ختم کر دی بھی کونسی موروسی سیاست آپ نے ختم کر دی آج بھی اس کی بہن علیمہ صاحبہ وہ لائم لائٹ میں ہیں تقریریں کر رہی ہیں سٹیکمنٹس دے رہی ہیں پارٹی کے جو ہے نا جو آپ کے جو لوگ ہیں جو ڈرم بیٹرز ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا بیٹھ کے وہی چیزیں کر رہے ہیں جو اس کو کیا جاتا ہے تو یہ کہاں ان لوگوں نے جناب یہ موروسی سیاست ختم کر دی فلانہ کر دی یہ کر دی وہ کر دی جس آن ہمبک کیے کوئی بات نہیں ہے اچھا دوسری بات جو آپ نے فرمایا کہ جی کہ زرداری صاحب کے مثالے کہ انہوں نے کہا تھا دو تین ہفتے کا دیکھو وہ ایک فارسائٹڈ لیڈر ہے ان کو پتا ہے آنے والا وقت کا انہوں نے بڑی سٹاری کی ہے تاریخ انصاف کے لیے کو نواز شریف کی پارٹی کو نواز شریف کو انہوں نے دو ہفتے ایک ڈیڑھ ہفتے کی بات کی اگر ایک ڈیڑھ ہفتے میں اگر ملتوی ہو جائیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس لیے کہ انہوں نے باؤنٹ کر دیا انہوں نے ایک ڈیڑھ ہفتے کی بات کر کے ان کو کوئی انڈیفنیٹ ٹائم نہیں دیا انہوں نے باؤنٹ کر دیا کہ اگر کوئی اس قسم کی واقعہ آجائے تو ایک ڈیڈ افتے کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس بات سے وہ ٹائم کو اس نے باؤنڈ کر دیا اس کو پتہ ہے کہ یہاں کیا ہونے والا ہے جناب والا میں آپ کو ایک ارز کر لوں کہ دیکھیں مجھے تو آنسلی اگر یہ اندوستان ہوتا اور اندوستان میں اگر اس قسم کی پیٹیشن بلکل اس وقت کہ جبکہ یہ الیکشن اتنے ان لوگوں نے متنازع کر دیئے تھے اتنا لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہر شخص کو اور پولٹیکل پارٹی کو اور لیڈر کو ان کو چاہیے کہ وہ سوچ سمجھ کے بات کریں کوئی ایسی کام نہ کریں جس سے کوئی ہائیڈل پیدا ہو جائے بلکل آخری مومنٹ پہ جب ہر چیز ہو رہا ہے سمودھ چل رہا ہے سب لوگ اپنے جگہ پہ ان کو بائنڈ کیا ہوا ہے اور آپ ابھا کے کہتے ہیں کہ جی میں یہ پیٹیشن دائے کر دو مجھے اس کو منظور کرنا ہے اس کو نامنظور کرنا ہے اچھا اس کو لگانا ہے بھئی آپ ہیں کون یہ کرنے والے اب اگر آپ نہیں چاہتے ہیں ایلیکشن ایٹ ایڈرس ٹو کھنٹس ایلیکشن ایٹلیسٹ اس ملک میں کوئی جمہوریت ہو کوئی سترے ہو کوئی طریقہ اکار ہو بلابر صاحب جو ہے نا ار شہر ار گاؤں ار جگہ وہ جا رہے ہیں ایلیکشن کے لیے ماحول پیدا کیا انہوں نے ایلیکشن کے لیے انہوں نے اتنی محنت کی ہے تو اس سب پہ آپ پانی پیر رہے ہیں میرے بھائی یہ کہاں کی جمہوریت کی بات آپ کر رہے ہیں کہاں کی آپ بس سارا دن آپ کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے جی ایک شخص کی جو پرزنٹی بیلڈنگ کرتے جا رہے ہیں افنان صاحب آپ یہ اور وہ کبھی ملک ہے اور بھی آ رہے تھے اور وہ کوئی سکون چاہیے امن چاہیے ڈیموکریسی چاہیے ایک نظام چاہیے ایک سسٹم چاہیے دنیا میں ایک محضب قوم کی طرح رہنا چاہیے کیوں آپ لوگ ایسا کام اس موقع سے کیا دشمنی ہے تحریک انصاف کو اور اس کے لیمے ایک سب صاحب آپ نے ساتھ جانا ہے افنان صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان مسلم دیگ نون وہ پارٹی ہے جس کو الیکشن سوٹی نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ باہر نہیں نکل پاتے باہر نکلیں گے تو ظاہر ہے آپ کو بڑی اپوزیشن ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے تو ورکرز پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں وہ تو آپ کو ہلنے نہیں دیں گے تو ایک انسکیورٹی ہے آپ کے ذہن میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے کام تاکہ آپ کو تھوڑے معاملات اور بہتر ہو جائیں تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف کی طرح سے آپ کو ویسے مفت میں گیند مل گئی ہے اور اب آپ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں یہ ایک سوال ہے یہ بات دروس ہے یہ غلط چھوڑ سی بریک و بریک کے بعد دوارہ دروس ہے رغمہ دوبارہ خوش آمدی ویسے ہی فرمائیے گا ایفنات صاحب کی الیکشن واقعی آپ کو سوٹ کرتے ہیں آٹھ فروری کو کہتے ہیں کہ نہیں سوٹ کرتے ہیں دیکھیں بعد یہ ہے یہ ہے کہ ہم نے الیکشن کی تمام تیاری مکمل کر لی ہے ہم نے اکیس اکتوبر کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کیا ہم نے تمام لسٹیں اپنی پریپیر کر لی اور یہ ایک تیاری ہم کئی مہینوں سے کر رہے ہیں ٹھیک ہے پھر آج میاں نوازشی صاحب نے الیکشن کمپین شروع نہیں کیا میاں نوازشی صاحب نے جو آج قوم سے خطاب کیا وہ الیکشن کمپین ہی آپ سمجھیں گے شروع ہو گئی ہے اور ہم الیکشن کمپین موڑ میں چلے گئے ہیں ہم ٹک ٹے ایوارڈ کر رہے ہیں اس وقت تو اب اس سے زیادہ اور 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 چلسے کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ جنرلی صور ہو جائے نہیں اب جہاں تک بات آئے الیکشن کی دیکھیں یہ بات میں نے پہلے بہت عرصے پہلے کئی افتوں پہلے کی تھی کہ ایسا الیکشن جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب جو ہے وزیر آدم نہیں بنتے وہ پی ٹی آئی کو قبول نہیں ہوگا اور یہ اس کو ڈیلے کریں گے یہ مطلب ہے ایک لوجیکل سی بات ہے اس کے بات یہ ہے کہ ابجیکٹیو یہ ہے کہ وہ خود وزیر آدم بنے اب وہ اگر اس ابجیکٹیو کو پورا نہیں کہا سکتے تو وہ ڈیلے کر کے اگر ابجیکٹیو پورا ہو جائے تو ٹھیک ہے یعنی وہ نہیں چاہیں کہ گور خان صاحب پرینکشن اور ایک اور میں آپ کو بہت بتاؤں دیکھیں بات بالکل میرٹ کی ہونی چاہیے گور خان صاحب اچھے آدمی ہے اور وہ پڑے دکھے بھی ہیں لیکن وہ دو ازار بائیس میں آئے ہیں پی ٹی آئی اور تو ان سے پرانے لوگ بہت بہت پرانے لوگ بیٹھے ہیں حامد خان کتنے پرانے بندے ہیں اور پتہ نہیں کتنے کتنے لوگ ہیں تو جو اگر آپ حامد خان صاحب نے کہا ہے کہ میں خود نہیں مانا مجھے تو آفر کی رہے تھے چلے پھر اور ہی بہت سارے لوگ ہیں اپن جاتا ہوں اس سے پرانے اور پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں تو یہ جو ہے میں ویسے ایک بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے میرٹ کو دیکھنا تھا تو پھر آگو جالی چیز بھی دیکھنی چاہیے تھی اب الیکشن کا جو معاملہ ہے اس طرح نظام چلتے نہیں ہیں نہ کوئی ملک میں اسیمبلی ہیں نہ حکومتیں اس طرح اس طرح چل سکتے ہیں نہ کوئی لانگ ٹرم پلاننگ ہو سکتی ہے یہ جو ہے جتنا جلد جلد یہ سسٹم آج ہے واپس تو آپ سپریم کورٹ آ پاکستان جائیں گے یا آپ سپریم کورٹ آ پاکستان کے کسی ورڈکٹ کا انتظار کریں گے نہیں جب چیف جسیس آ پاکستان نے یہ بات کہہ دی کہ آٹ فیبری پتھر پہ لکیر ہے تو اس سے زیادہ اور کیا ہم سپریم کورٹ سے ایکسپیکٹ کریں لیکن آپ دیکھیں درمیان میں ہائی کورٹ بھی دوائی ہے یہ تو ظاہرہ کہتے ہیں ہائی کورٹ انہوں نے ایک فیصلہ ضرور دیا ہے لیکن میرا ایک خیال ہے کہ جو ابزرویشن ہے چیز اس سے کاضی فائد عیسیٰ کی اس کو جو ہے وہ لحاظ میں رکھے ہی معاملات کو لے کے چلنا چاہیے تھا کوٹوں کو چونکہ ان کے بہت سو وہی ہے اور یہ بل کے حق میں بھی ہے کہ آرٹ فیبری کو الیکشن ہو لیکن اگر آپ اس طرح عدالتیں فیصلہ دینا شروع کر دیں گے کہ جی آپ جو ہے وہ کسی کو ڈی آر او نہ لگائیں آر او نہ لگائیں یا سارے آر او فارغ کر دیں گی تو پھر زہرہ ہو تو اب دیکھیں ٹریننگ سو رک گے نا اب ٹریننگ اگر رکی ہے ٹریننگ رکی ہے پھر دیکھیں ان کی ٹریننگ ہے پھر ان کی پلیسمنٹ ہوتی ہے اس کے بعد ان کو نوکل ڈائنیمکس کی کچھ وہ پھر انہوں نے پورا ان کا ایک انٹرویو لیتے ہیں کینڈیڈ جاتا ہے ان کا پورا انٹرویو ہوتا ہے وہ اس کی کاغذ ایکسیپٹ ہوتے ہیں پھر وہ ایک پوری ایک پروسس ہے جو آپ نے فالو کرنا ہے اب وہ اگر آپ آر او ڈی آر او کے لگنے دیں گے تو پھر کہاں سے وہ پروسس فالو ہوگا ٹھیک پچھیں پنجودتر صاحب یہ فرمائیے اب میں خیال لوکل جو عدالتیں ان سے مایوس ہو کے اب انٹرنیشنل عدالتوں کی طرف جا رہے ہیں لیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ ہم امریکہ میں ڈولنڈو کے خلاف کیس کریں گے اور جو عمران خان صاحب کے سابزادے ہیں وہ لندن میں کیس کریں گے کس چیز کا کیس کریں گے بیسے انگلینڈ میں وہ بہت شکریہ جی چھوٹا سا کمنٹ اس کے اوپر کرنا چاہوں گا جو افران صاحب نے اور انہوں نے بات کی ہے میری ہماری جو گزارش ہے وہ الیکشن کمیشن سے یہی ہے کہ ڈی آر اوز آر اوز جو ہیں وہ جوڈیشری نے انکار نہیں کیا تو بائیسنس والا معاملہ جو ہے جو ہم کلیم کرتے ہیں اس میں ان کو کیا اتراز ہے کیوں نہیں کرے یعنی اگر جوڈیشری سے ہوں تو آپ کو کوئی اتراز نہیں ہے کوئی اتراز نہیں ہے اور اس کے لیے پھر دوٹی مہینے اور الیکشن آگئے جائیں گے کیونکہ آپ نے وہاں سے لوگ لینے لے کے ان کو ٹرین کرنا ہے اور اس کے بعد پھر دو تین مہینے تو کیا ہے پھر الیکشن یہ ایک بدنیتی تھی پہلے بھی دو صبحوں میں الیکشن نہ کروانا وفاق میں الیکشن نہ کروانا کبھی فنڈ کابانا کبھی برخباری کابانا کبھی دشنگرگی کابانا یہ درخواست نہ ہوتی تو یہ الیکشن کمیشن کا موقع نہ ملتا میری گزارش وہی ہے کہ وہ ایسا راستہ کیوں چوز کر رہے ہیں جہاں پر سوالات اٹھیں اری باکر نجوی صاحب نے یہ ایک پہلے فیصلہ نہیں ہوا سر یہ اس کا دو مہینے پہلے سے فیصلہ ہے اگر آپ کو اعتراض تھے یہ آروز کا اور آپ دو مہینے پہلے اسے فوری طور پر اپلیکشن دیلتے جی ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہے دیکھیں آروز کے اعتراض کے حوالے سے اگر بات کی جائے انہوں نے ہمارے اوپر جو کیسز بنائے ہوئے ہیں وہ ساری صورتحال بھی آپ دیکھیں کہ دو سو کے قریب کیسز ہیں کہاں کہاں لیکل ٹیم بھانگے اور ہم نے پہلے ڈسکشن ہونی تھی خان صاحب سے مشاورت ہونی تھی اس کے بعد سارا ہونا تھا کہ یہ جو بلکل فری اینڈ فیئر الیکشنز تو ہوتے ہیں نظر نہیں آرہے آپ کی تو روزانہ ملاقات ہوتی ہے مقلعہ کیا میں وہی گزارش کر رہا ہوں روزانہ ملاقات ہوتی ہے لیکن کور کمیٹی سارے ایک ڈیسیجن ہونا ہے اور ڈیسیجن ہوتے یہ نوبت کیوں آئی درخواست دینے کی جب ہم نے جا کر یہ اس قسم کا اعتراض ہے کہ آپ یہ کہیں جی الیکشن کمیشن ہے بھائی وضو کیوں نہیں کیا اس کی ٹائپ کی ہے نا یہ سب روکنے والی بات ہے الیکشن ہونے دیں آپ تو الیکشن کمیشن ہے کون سب وضو کی ہے وہ تو بلکل وضو نہیں کیا جس طرح سے وہ لگا ہوئے بغیر وضو کی شروع ہے تو وہ تو آپ کے سامنے اگر الیکشن کمیشن ہے تو یہ اس کا بندوبس ہے کہ وہ کس کو لے کے آتا ہے چار ممبر تھے صرف سوائے چیف صاحب کے اور خان صاحب نے اب ان سوالوں کا جواب میرے ایک خان صاحب کی بات کی اوپر آپ کو مل جائے گا خان صاحب نے کہا میں نے کہا جی کیس توہین عدالت کہاں نے کہا جی کیس توہین عدالت کیا اچھا ہسنے لگ پڑے تو انہوں نے کہا کہ میں معافی مانگ لوں گا میری یہ شرطیں ہیں تین یہ اگر یہ کر دیں انہوں نے کہا کہ حلف کی اوپر یہ کہہ دیں کہ نگران حکومت بلکل باعث نہیں ہے اور حلف کی اوپر یہ کہہ دیں کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ اوپر سے انسٹرکشنز کال نہیں لیتے اور اس کال کے اوپر کام نہیں کرتے اور یہ خود کہہ دیں کہ یہ خود جو ہے وہ باعث نہیں ہے کون کہہ دیں الیکشن کمیشن پہلے الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ آپ کو متوائن کریں آپ کو نہیں اوپر سے کالیں لے کر ٹھیک ہے کسی کے خلاف کاروائیاں اور پاکستان طریق انصاف کے خلاف یہ سارا سلسلہ کیا جا رہا ہے کبھی کوئی بہانہ کبھی کبھی ہند نہیں ہے نہیں لیول پلے آپ کو یاد ہے دیکھیں الیکشن کمیشن تو ہینے عدالت کی کاروائی کر ہی نہیں سکتا الیکشن کمیشن کمیشن ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ نہ ٹرائیبینل ہے نہ عدالت ہے اور دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ حریمہ خان نے دیکھیں کورس میں گئے آپ جی بالکل گئے ہیں عدالتوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے نہیں کہا نہیں کہا اور الیکشن کمیشن مجھے بتا دے اپنے ایکٹ میں بتا دے کہ اس کے پاس وہ عدالت ہے تو بات یہ ہے کہ جو آپ نے علیمہ خانم کی بات کی انہوں نے بھی کی کہ وہ سیاسی بیان دے رہی ہیں بات یہ ہے کہ انہوں نے کیس کی بات کی کہ ہمارے بھائی کو اس طرح سے دے رہے ہیں کیونکہ آپ نے الیکٹرانک میڈیا کی اوپر پابندی لگا دی صحافی جو کورنگ کرنے جا رہے ہیں اس کو آپ نے چینل سے نکلوا دیا آپ نے جو نشریات ہیں وہ اپنا کاروائی ہے وہ نشر کرنے کی پابندی لگا دی کہ الیکٹرانک میڈیا کی اوپر سائفر کیس کے ریلیٹر کوئی کاروائی نشر نہیں ہوگی آپ نے میڈیا کو اندر بین کر دی آج آرڈر آ گیا تو اگر ان کی بین یا کوئی ان کا بھائی آ کر میڈیا کی اوپر بتاتا ہے کہ اس طرح سے کیس چل رہا ہے ویسے شکر آپ کو پتہ چل رہا ہے اس میں جرم کیا رہا ہے اس میں جرم کیا رہا ہے اس میں وہ سیاسی وہ انہوں نے کوئی اپنی پوسٹ نہیں نہیں وہ کوئی پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ نہیں ہے وہ چیئر میں نہیں لگی اور عمران خان صاحب نے وہ اپنے ایک جو ہے وہ ورکر کو وہ افادار ساتھی کو لگا کے انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک مروسی سیاست کا نہیں لائی سوال آپ کے پاس آنگا سوال آپ کے پاس چھوڑنا ہے میں نے بریک لینی ہے کہ ان حالات میں جب پاکستان تحریک انصاف کو ہر چیز کے اوپر اعتراض ہے عدلیہ پہ اعتراض ہے آروز پہ اعتراض ہے الیکشن کمیشن پہ اعتراض ہے اور اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ان نتائج کو مانے گا کون کیونکہ پاکستان تحریک انصاف پہلے سے انکار کر دے گی کہ یہ سارے بائسٹ ہیں اور ہمیں یہ ایکسیپٹبل نہیں ہے تو پھر اگلی گورنمنٹ کیسے چل سکے گی چھوٹس پر ایک ایک بریک کے بعد دوارہ دیں اس ملک میں الیکشن کے بعد جو سب سے بڑا پرابلم جی آواز آرہی ہے میری میں ارز کر رہا تھا کہ دیکھو جو الیکشن کے بعد آرہی آواز آرہی ہے ہلو جی جی آرہی ہے سر آرہی جی جی آرہی ہے سر آواز آرہی ہے سر اچھا جی 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 میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ میں نے کہا دیکھو اس ملک میں ہمیشہ ٹرانسور پارب جو ہے نا وہ ایک بڑا پرابلم رہا ہے اور اس بات کو تحریک انصاف والے جانتے بھی ہیں کہ یہ ملک ٹوٹ گیا ہے اس وجہ سے کہ یہاں پر الیکشن کے بعد الیکشن کے لطائج کو تسلیم نہیں کیا گیا اچھا یہ سب چیزیں ان کے ذہن میں ہیں وہ سب چیزیں جانتے ہیں اور جو کچھ اب وہ کر رہے ہیں وہ انٹینشنلی یہ سب چیزیں کر رہے ہیں کہ اگر الیکشن میں وہ کسی الیکشن کو روک نہ سکے یا الیکشن میں کوئی اس میں رکاوٹ نہ جات سکے تو کم از کم کوئی ایسی سیچوشن ہم بنا لیں پہلے ہی سے کہ اس کے بعد ٹھانسور پار میں کوئی جو ایک مسئلہ پیدا کر لے تھا کہ اس کے بعد جو کچھ ہے جس سمک میں ہم چلے جائیں گے وہ دیار لیسٹ کنسرن کے جی کیا ہوگا اور کیا ریپارکشن کیا ہوں گے وہ ان کو اس بات سے کوئی وہ نہیں ہے لیکن میں ارز کر لوں آپ کو کہ آج بھی جو دوسرے پولٹیکل پارٹیز ہیں پیپل پارٹی ہے ہماری جماعت ہے یا نواز لیگ کی پارٹی ہے دوسرے علماء صاحبان ہیں جو ہمارے ملک کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ ان انٹیشن کو اب سمجھیں وہ ان چیز کو پہچان لیں کہ بھئی یہ اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے اس کے ریپارکشن کیا ہوں گے جس طرح آپ نے خود فرمایا چوزی صاحب کہ ان کو جنی الیکشن کمیشن سے پرابلم ہے ان کو سپریم کورٹ سے پرابلم ہے ان کو ہائی کورٹ سے پرابلم ہے ان کو پیپل پارٹی سے پرابلم ہے ان کو نواز شریف سے پرابلم ہے ان کو مولاناوں سے پرابلم ہے ان کو پاکستان سے پرابلم ہیں نگران حکومت سے بھی نگران حکومت سے بھی دیکھونا اچھا تو کیا رہ گیا ہے اگر یہ چاہتے کیا ہے یہ ایک بات واضح کر دیں کہ ابھی آپ نے ان کے جو سپوک مین ہیں عمران صاحب کے وہ آپ نے ان کی باتیں سن لی کہ جی کہ ہم نے تو کسی چیز کو ماننا نہیں ہے اچھا چلو میں ایک چیز ایک بات آپ سے یہ ذکر عرض کرلوں کہ یہ فرما رہے ہیں کہ جی کہ ہمیں ایگزیکیٹوں سے کوئی بندہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے ہمیں تو صرف جوڈیشری کے فلانے سے فلانے سے بھائی اس جوڈیشری کے لوگ اتنے نہیں ہیں یہ الیکشن کا جو سٹاف ہوتا ہے وہ اگر ایک ریٹرنگ آفیسر ہوتا ہے اور ایک اسٹنٹ ریٹرنگ آفیسر ہوتا ہے اچھا دوسری تیسری بات ہے اگر پولیس پسند نہیں ہے پولیس کے اوپر اطراز کر دیں گے ادریہ پہ اطراز کر دیں گے وہ اطراز آپ کو لگے ہیں ان میں سے کوئی چیز نکلیں نہیں کی افران صاحب یہ نتائج کون مانے گا سر اس کو اس صورتحال میں دیکھیں ہم بدقسمتی سے والے ملک میں نتائج کم ہی مانے گئے ہیں ماضی میں بھی اچھا یہ ہو کہ ہم ایک کوڈ آف کنڈکٹ کے اوپر آ جاتے جیسے ہمیں چارڑو ڈیموکرسی کیا تھا اور اس کے تحت معاملات کو چلاتے تو شاید آج معاملات ادھر نہ پہنچتے لیکن یہ جو یہ ہے نا کہ ہم مطلب کہ اپنی خواہشات ذاتی خواہشات ان کو قابو کرنا اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسی حضیر آدم بننے کا حق ہے اور کوئی بنی نہیں سکتا اب اس کا کیا علاج آپ مجھے بتائیں اس معاملے کو کیسے آپ ریزولف کریں گے میں نے یہ والی بات بہت عرصے پہلے میں نے پہلے بھی کہی ہے کہ یہ الیکشن جب تا ہے کہ عمران خان صاحب کو یقین نہیں ہوگا کہ وہ جیت رہے ہیں وہ نہیں چاہیں گے کہ الیکشن وہ کہے ضرور ہے لیکن وہ چاہیں گے نہیں اور عملی اقدامات سے پاس چل رہا ہے کہ وہ نہیں چاہتے ویسے آپ کو بالکل خطرہ نہیں ہے کہ کئی دھاندلی ہو سکتی الیکشن کے اندر نہیں دھاندلی 2018 میں ہمارے خلاف کتنی دھاندلی ہوئی میاں صاحب کو اندر کر دیا اس بار آپ کو یقین ہے چیف الیکشن کمیشن جو کرے گا الیکشن وہ بلکو ٹھیک ہوگا دیکھیں چیف الیکشن کمیشنر عمران خان صاحب نے لگایا تھا ہم نے تو لگایا نہیں تھا ٹھیک ہے نا اور یہ جو ہے یہ کوئی مطلب کے اور اس کی بڑی تاریشیں کیے نوں نے شروع میں تو دھاندلی پاکستان کے اندر میں آپ کو ایک اور باب بتا دھاندلی جو ہے نا وہ سسٹیمیٹک دھاندلی کم ہوئی ہے وہ دو آزہ اٹھارہ میں ہوئی ہے باقی جو یہ والی دھاندلی ہوتی ہے نا کہ ایک کانڈیڈیٹ دوسرا کانڈیڈیٹ کسی ایک پولنگ سیشن میں کچھ کر گیا دوسرا دوسرے میں کر گیا یہ تو یہ اس کو اب آپ دھاندلی تو ہے لیکن اس کو اب آپ کس طرح کوئی پی ٹی آئی کا کر رہا ہوگا کوئی کسی اور جماعتہ کر رہا ہوگا جس کو دعا 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 مجھے آپ الیکشن آٹھ فرمی کو ہو جائیں گے میرا خیال ہے انشاءاللہ الیکشن آٹھ فرمی جو اس کی وجہ ہے ہم اس کے لئے تیار ہیں الیکشن کمیشن اس کے لئے تیار ہے آلہ عدلیہ اس کے لئے تیار ہے یہ جو مین پلرد ہیں یہ لوگ تیار ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ باقی تمام جماعتوں کو بھی آن بورڈ ہونا چاہیے بل خصوص ان لوگوں کو کب سے الیکشن الیکشن کے نعرے لگا رہے ہیں اب الیکشن سر پہ آگیا اب نئے الیکشن کی تیاری کریں اب نئے صاحب اگر یہ فیصلہ یہ سٹیوکیٹ ہو جاتا ہے اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے پاکستان کا ڈسین آجاتا ہے کہ جو آپ نے فیصلہ کر لیا ہے ٹھیک ہے پھر آپ الیکشن لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے دیکھیں پہلی بات میں یہ کلیر کر دوں کہ میں بینگ پاکستانی بلکل بڑی کلیر بات کروں گا کہ میں جتنی دفعہ میں حلف تو یہاں پر وہ بنتا نہیں ہے کہ میں جب بھی ملاؤں امراکان صاحب نے انہوں نے کہا ہے کہ ٹائم کیوپر الیکشنز ہونے چاہیے اور اگر آپ اوپنلی دیکھ لیں ان کو دیکھ لیں کوئی ایک جماعت بتا دے سوائے پاکستان طریقہ انصاف کے سپریم کورٹ میں وہ گئی ہو کہ الیکشن ٹائم کیوپر ہونے چاہیے پہلے بھی پاکستان طریقہ انصاف نے یہ کوئی ایک جماعت بھی اروز کے خلاف ہم نے یہ کہا کہ جوڈیشری سے ہونے چاہیے اور جوڈیشری بھی کہہ رہی ہے کہ ہم تیار ہیں یہ دینا چاہوں گا کہ یہ جو اس بار بھی آپ دھندلی کے ذریعے آنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ نہ کہی گا کہ مجھے کیوں نکالا یہ چوتھی دفعہ ہے آپ کو نوے میں آپ آئے آپ کو نائٹی تھری میں نکال دیا گیا کیوں کیونکہ آپ اگر اس پروسس سے گزریں گے تو پھر یہ ہی ہوگا اسی طرح دوزہ تیرہ میں خان صاحب کہتے رہے کہ ہلکے کھلوائیں کیوں نہیں کھلوائیں کیوں کہ سارا معاملہ کیا ہوا تھا میرا خیال یہ ہے کہ سپرین کوڑا پاکستان کا فیصلہ ہے اس فیصلے پہ عمل درامت ہونا چاہیے ہر صورت آٹھ فروری کو الیکشن ہونے چاہیے پاکستان میں الیکشن ہوں گے تو ملک آگے چل سکے گا ورنہ پاکستان آگے نہیں پڑھ سکے گا اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے علیہ فانہ گوہر کسی مسئیبت سے محفوظ رکھے اللہ حافظ